بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابن دوستو آج کے پروگرام میں ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں جاری مہازارائی پہ بات کریں گے چین اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں حیران کن پیش رفت کر رہا ہے دیگر ممالک کی اگر معاملت ہو سپورٹ ہو تو ظاہری بات ہے کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنا قدر آسان ہوا کرتا ہے پھر وہ ممالک جن کا ٹیکنالوجی کے حوالے سے صدیوں پر محیط ایک سفر ہے چین کو ظاہری بات ہے چند دہائیاں ہوئی ہیں لیکن کچھ ممالک نہیں چاہتے کہ چین آگے بڑھے حالانکہ چین کے آگے بڑھنے میں دیگر ممالک کے لیے بھی کئی ایک مواقع ہیں خاص طور پر اگر اے آئی کی ہم بات کریں جو مصنوعی ذہانت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی چپس کے حوالے سے کیونکہ امریکی پابندیوں کا سامنا ہے چین کو اس کی باوجود چین کی پیش رفت جاری ہے کیسے اور کیوں کر یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے خالد تیمور اکرم صاحب ممتاز تجزیہ کار ہیں بیلوپامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں معیشت کی معاملات کو بہت خوبی سمجھتے ہیں ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں خالد تیمور اکرم صاحب السلام علیکم جی والیکم السلام بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک تو ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوعی ذہانت ہے یہ اس وقت کتنا بڑا شعبہ ہے اور اس شعبے کے حوالے سے ممالک کی جو پیش رفت ہے یا اس میں آگے بڑھنے کی صحیح اور کوشش ہے وہ کس قدر ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شعبہ ہے اس ٹائم پہ دنیا میں نمبر ون ہے بلکہ کل پر سوئی جو سٹیٹسٹکس دنیا کے بلینئرز کے نکلیں اس میں ایک امریکہ میں اعلان ہوا ہے کہ دنیا کا سب سے جو امید ترین ہسٹری کا دنیا کی ہسٹری کا سب سے امید ترین آدمی جو ہے وہ ایلن مسک ہے اور جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کی انڈسٹری کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور الیکٹرک کارز ہوں یا سپیس ایکس ہو سپیس میں جانے کی بات ہو مارس پہ سٹل ہونے کی بات ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو تو اس میں اس کی کمپنی دنیا میں نمبر ون ہے تو امریکہ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کی اوپر جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس لحاظ سے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوئی لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے افتدائیے میں بتایا کہ اگر کسی بھی ملک کو یا کسی کو بھی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے تو وہ جس طرح پانی ہوتا ہے پانی has to water has to flow somewhere جس طرح کہتے ہیں نا تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں چین کو بالکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اور کمپیوٹرز میں اور بھی بہت سارے فیلڈز کے اندر بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور چین نے دیوار سے لگنے کے بعد اپنی محنت شروع کر دی اور جو کل کا دن تھا چھبیس نومبر نومبر کا وہ ایک بڑا ہی ہسٹورک دن تھا چین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی کیونکہ اس سے پہلے ٹیلی فون کے یہ جو سمارٹ فونز ہیں اس کے دو آپریٹنگ سسٹمز دنیا میں کام کر رہے تھے ایک آئی فون کا ایپل آئی فون آپریٹنگ سسٹم تھا دوسرا انڈروائیڈ سسٹم تھا گوگل کا اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج سے چند سال پہلے گوگل نے چائنہ کے اوپر اپنے انڈروائیڈ سسٹم کے یوز پر بین لگا دیا اور ہواوی فون جو ہے وہ بغیر کسی آپریٹنگ سسٹم کے ہو گیا میں خود پہلے ہواوی فون استعمال کرتا رہا ہوں لیکن پھر دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے دیکھا کہ گوگل نے ہواوی سے وہ رائٹس واپس لے لیا کہ وہ انڈروائیڈ سسٹم کو نہیں کر سکتا تو پہلے پانچ سال میں چین نے آپریٹنگ سسٹم بنانے پر بڑا کام کیا اور چھبیس مومیمبر وہ دن ہے جو کہ میرے خیال میں اب گوگل والوں کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے کیوں ہواوی سے وہ واپس لیا کہ ایک دنیا میں تیسرا آپریٹنگ سسٹم آگیا ہے اس کا نام ہے ہارمونی آپریٹنگ سسٹم اور جو ابھی ہواوی نے اپنا نیا میٹ سیونٹی فون لانچ کیا ہے وہ اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا نام ہے ہارمونی آپریٹنگ سسٹم اس وقت اگر صرف ہم موبائل فون کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو گرانڈز ہیں موبائل فونز کے وہ چین کے ہیں کچھ یہ سیمسنگ بغارہ سیمسنگ اور آئی فون اگر وہ امریکہ کے کوریا کا سیمسنگ ہے اور امریکہ میں آئی فون ایک برینڈ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی برینڈز ہیں وہ چینیز برینڈز ہیں تبقید کو اگر چائنا اپنے سارے برینڈز کو ہارمونی آپریٹنگ سسٹم پر اگر شفٹ کر دیتا ہے تو میرا خیال میں گوگل والوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ انفورچونیٹلی پشلے چند سالوں میں کچھ یورٹین یونین کے کنکریز کی طرف سے اور کچھ امریکہ کی طرف سے چائنا کو آئی ٹی کے شعبے میں پیچھے رکھنے کی بڑی کوشش ہوئی چائنا کی اوپر سنکشنز لگائی گئیں چائنا اور ٹائیوان آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے بڑا مایکرو چپ کے سپلائر ہیں اور وہ جیمنی کے اندر مایکرو چپ کی فیکٹریاں لگانی شروع کر دی گئیں اور امریکہ نے انانس کیا کہ جی ہم دوزار پچیس پت چائنا کی اوپر سے اپنی مایکرو چپ کی ڈیپینڈنس کو ختم کر دیں گے تو بہت اچھی بات ہے چائنا تو چاہتا ہی ہے کہ جو چائنا کا کونسپٹ ہے پریزیدنٹ شی جی پنگ کمیونٹی اف شیئی فیوچر کا چائنا تو چاہتا ہی ہے کہ امریکہ بھی اور یورپ بھی ہتھیار بنانے کی جگہ مایکرو چپ بنائیں اور موبائل فونز بنائیں اور چائنا نے اس بات کو ویلکم کیا لیکن چائنا نے اس چیز کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤن چھوڑ کے نہیں بیٹھے بلکہ آئی ٹی کے شعبے میں وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا کا جو صرف دو ہزارت تئیس میں آئی ٹی کے شعبے میں ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ کا جو بجٹ تھا وہ 3.3 ٹویلین آر ایم بی تھا جو کہ تقریباً تقریباً 460 بلین یوئیس ڈالر کے آس پاس بنتا ہے اور جو چائنا کا صرف آئی ٹی کا ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ کا بجٹ ہے وہ تقریباً 8 فیصد ہر سال بڑھ رہا ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا کتنا زیادہ ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ کے اوپر خرچ کر رہا ہے انپورچنیٹلی یونیٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ چائنا کی اوپر سینکشن کارڈ اپلائے کرتا رہتا ہے کبھی ایک چیز کی سینکشن لگا دی کبھی دوسری چیز کی سینکشن لگا دی لیکن امریکہ اور یورپ یہ بات ریلائز نہیں کرتے کہ چائنا نے اوور پیریڈ آف یئرز اپنا ایک سپلائے چین کا اپنا ایک مربوط انڈیپیننٹ نیٹورک بنا لیا ہے تو اگر آپ ان پہ سینکشن بھی لگائیں گے تو ان پہ سپلائے چین کا سسٹم افیکٹ اس لیے نہیں ہوگا کہ چائنیز سپلائے چین میں ہر چیز ہی چائنا کے اندر بنتی ہے کوئی چیز باہر سے وہ امپورٹ نہیں کرتے یہی گوگل کے سپلائے وہ باہر سے لیتے تھے لیکن جب اس کے اوپر سینکشن لگی تو اب انہوں نے اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم بھی بنا لیا ہے بھائی کی مایکرو چپ میں چائنا ویسا ہی سب سے آگے تو اب چائنا کو کی ڈیپینڈنس کسی طریقے سے ان چیزوں کی اوپر نہیں رہی یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چائنا ڈسپائٹ آف ایوری ٹھنگ چائنا جو ہے وہ ملکوں کو کہتا ہے وہ بہت اوپن ہے چائنا کہتا ہے کہ جتنے بھی انویشن ہیں اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں یہاں پہ میں یہ بھی مثال آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان چائنا کا کیونکہ درینہ دوست ہے تو پاکستان اور چائنا مل کے ہم نے جی ایف سیونٹین ائرکرافٹ بنایا جو کہ ایک سٹیٹ آف د آرٹ ائرکرافٹ ہے اور ایف سکسٹین کے مقابلے کا ائرکرافٹ ہے چائنا اگر چاہتا تو وہ اکیلہ بھی مل کے اکیلہ بھی بنا سکتا تھا اس کو کون روکتا تھا لیکن چائنا نے اپنے دوست مل پاکستان کے ساتھ مل کے بنایا پھر ابھی اگر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو ادارہ ہے سپیس سپیس ایجنسی کے ساتھ مل کے بھیجوائیں گے تو چائنا نہ صرف آئی ٹی کے شعبے میں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں خود ترقی کر رہا ہے بلکہ اپنے دوست ممالک کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس عمل کو کہ جب آپ پہ کوپابندی آیت کر دی جائے ایسا چین پہ رکاوٹیں حائل کر دی جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ چین پریشان ہو مسائل سے دو چار ہو وہ اسے ایک اپرچنیٹی کے طور پہ لیتا ہے وہ اقبال فرماتا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تندیہ بادیں مخالف سے نہ گھاب رائے ہو کا تو آپ کو لگتا ہے کہ چین اس کو اپرچنیٹی کے طور پہ لیتا ہے اور اس میں ایک ایسا حیران کن نتیجہ سامنے لے کے آتا ہے کہ پابندی لگانے والے پریشمان ہوتے ہیں جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کے اندر بڑی خاص بات ہے کہ چین کی حکومت چین کے لوگ چین کی قیادت کسی بھی قسم کی سانکشنز یا ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں وہ لوگ اور جیسے جیسے ان کے اوپر کسی بھی چیز کی سانکشن لگتی ہے وہ چیز کو خود ڈیویلپ کر لیتے ہیں ہم نے یہ بات پچھلے کم سے کم بیس سال کے اندر یہ دیکھی ہے کہ چین کے اوپر بہت ساری سانکشنز لگیں چین کے اوپر ابھی دو ہزار اٹھارہ انیس کے اوپر سانکشن لگی ان کی کورٹن کے اوپر سانکشن لگی لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پوری یورپ میں ایون امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس کے بلکل نزدیک جو شاپنگ پلازا ہے وہاں پہ بھی جو جینز مل رہی ہیں یا جو ٹی شیٹس کورٹن کی مل رہی ہیں وہ چینی کورٹن کی مل رہی ہیں پھر چین کے اوپر ڈیو ٹیو کی سانکشنز لگانے کی کوشش کی گئی کہا کہ جی چین کے اندر پورس لیبر ہوتی ہے پھر چین کے اوپر اور بہت ساری کوئی ریلیجیس سانکشنز لگانے کی کوشش کی گئی کہ جی چین کے اندر ہیومن رائٹس کی سانکشنز لگانے کی کوشش کی گئی تو اگر ہم پچھلے بیچ سال میں دیکھیں تو سانکشنز کی ایک جو پہلے دور تھا پہلے چار سال تھے اس میں میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ انٹریویو دے رہا تھا وہاں بھی میں نے بات کی کہ دو سو دس قسم کے سنکشن چین کی اوپر لگائی گئیں ہوابی کمپنی کے اوپر پہلی دفعہ سنکشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرم کے زمانے پر لگائی گئیں اور پھر یہ بھی چین کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم آپ کے تیرف بڑھا دیں گے تو جو ملک بھی چین کی چیزوں پر تیرف بڑھائے گا اس کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ اس زیادہ تیرف سے جو لوگ افیکٹ ہوں گے وہ تو آپ کے اپنے ملکے ہوں گے چینی پروڈکٹس کے اوپر امریکہ اگر تیرف لگا دیتا ہے تو وہ جب ایک ڈالر کی چیز امریکہ پہنچ کے اور ٹیکس دے کے اگر تین ڈالر کی ہوتی ہے تو وہ تو بیسیکلی تین ڈالر چین نے تو نہیں دینا چین نے تو ایک ڈالر میں آپ کو چیز بنا کے دے دی وہ تین ڈالر تو بیسیکلی کنزیومر میں دینا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پہ دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ چین ایکنومک لیڈر ہے اور ہمیں چین کے ساتھ بلا وجہ کی ریس نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو چین کے اندر اچھے کام ہو رہے ہیں ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے چین کی ایک بھی بڑی اچھی بات ہے کہ چینی حکومت چینی لوگ اپنی ایک ایک چیز کو اپنے پارٹنر کنٹریز کو بتانا بھی چاہتے ہیں سکھانا بھی چاہتے ہیں اگین میں پاکستان اور چین کی مثال اس لیے بار بار دیتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کی دوستی جو ہے وہ ایک ایسا برادرانہ تعلق ہے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی تو اگر ہم دیکھیں چین میں انرجی کا سیکٹر ہو یا لاہور میں میٹرو بس بنانے کا کام ہو وہ جو میٹرو بنائی انہوں نے ان ساری چیزوں میں جن میں پاکستان کے اندر ابھی تک ایکسپرٹیز نہیں آئی تھی چین نے ہماری مدد کی ہے چین نے ہمارے ملک کے اندر پہلے صرف ایک الیکرد سٹی ڈسٹیبیوشن کا ایک نیٹورک تھا اور آپ کو پتا ہے ایک دو دفعہ ایسا ہوا پچھلے دس سالوں میں کہ ایک جگہ گدو کے مقام پہ ایک دفعہ بجلی ٹرپ ہوئی تو جس کی وجہ سے پورے ملک کی بجلی ٹرپ ہو گئی تھی تو اب چین کی مدد سے ایک ایچ وی ڈی سی جو ہے ہائی وولٹیج کی وائر ادھر مٹیاری سے لے کے لاہور تک بچائی گئی ہے ایک پیررل لائن بچائی گئی ہے تو وہ لائن بچانے کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی وہ چین کی جو کمپنی سٹیٹ گریک پاکستان آئی اور انہوں نے نہ صرف یہ پاکستان میں لائن بچائی بلکہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کے اندر ٹرین کیا تو چین تو اپنے جتنے بھی پارٹنر کنکریز ہیں اس وقت ایک سو پچپن پارٹنر کنکریز ہیں چین کے بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف کا جو حصہ ہیں تو ہر ملک کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں گے وہاں پہ چین نے اپنی ٹکنالوجی کو ٹرانسفر کیا ہے ابھی انڈونیشیا کے اندر چین نے ایک فاسٹ ٹرین چلائی ہے جو کہ انڈونیشیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی ہے اسی طرح چین نے ایتھوپیا کے اندر بہت کام کیا ہے ایفریکہ کے اندر لیٹن امریکہ کے اندر بہت کام کر رہے ہیں سودان کے اندر بہت کام کیا ہے تو ہر جگہ پہ چین بہت زیادہ کام کر رہا ہے سنٹرل ایشن ممالک کے اندر ریل اور روڈ نیٹورک بہت بڑا بنایا گیا ہے چین میں وائے سنٹرل ایشیا اور اسٹرن یورپین کنٹریز سے جو لینڈ روٹ ہے اس لینڈ روٹ کے تحت ابھی ٹرین چلتی ہے گوڈ ٹرین چلتی ہے جو چین سے چلتی ہے اور جو کہ آٹھ سے گیارہ دن کے اندر جمنی تک پہنچ جاتی ہے اور تقریباً وہ سارا رستہ جو ہے وہ ریلوے کا جو ہے وہ آٹھ سے گیارہ دن کے اندر تاہہ ہوتا ہے اور ابھی تک تقریباً تقریباً ہزاروں کی تعداد میں گوڈ ٹرین اس روٹ کی اوپر چل چکی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک ہیں چین کے دوست ممالک ہوں ہمیں کسی طرح کی نہ آپس میں ریس کرنی چاہیے نہ چین کے ساتھ بلکہ کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا کونسپٹ ایو کمیونیٹی اف شیئٹ فیوچر اس کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو سیکھنا چاہیے خالد زمو اکرم صاحب یہ فرمائیے کہ اب ہم یہ ہواوے کا جو ہارمونی آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا تھوڑا سا تقابل اگر ہو جائے کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں ظاہری بات ہے کہ تیس طرح ایک آپریٹنگ سسٹم منظر عام پہ آیا ہے کیا کہیے گا کہ آلریڈی جو ایکزسٹ کر رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم ان سے کہیں بہتر ہے ان کا مقابلہ کر رہا ہے کہیں اس سے بھی کالیٹی وائز جو ہے وہ کم ہے کیا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سوال یہ کل ہی ریلیز ہوا ہے اور اس کے ریویوز میں پارڑا تھا جو ایکسپرٹس ہیں آئیٹی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو اس کے ریویوز دیئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی فون کے آپریٹنگ سسٹم سے اور گوگل کے انڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم سے بہت آگے ہے وجہ یہ کہ گوگل کا آپریٹنگ سسٹم اور آئی فون کا آپریٹنگ سسٹم کو بنے ہوئے اب تقریباً پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے پندرہ سال تک تقریباً ہو گئے ہیں آئی فون کو میرے خیال آئے ہوئے ابھی پندرہ سونہ سال گزر گئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ آئی فون اور گوگل انڈرائیڈ سے پہلے ایک بلیک بیری ہوا کرتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ بلیک بیری کا جو آپریٹنگ سسٹم تھا اس کے اندر کیونکہ کوئی جدت نہیں لائی گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ جب گوگل کا انڈرائیڈ سسٹم آیا اور آئی فون آیا تو وہ بلیک بیری کا سسٹم جو ہے وہ اب ایک ماضی بن گیا ہو ہے اور اب وہ پھر آہستہ آہستہ وہ کمپنی ہی ختم ہو گئی اور تقریباً دوہزار دس گیارہ میں بلیک بیری بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا پھر دوہزار تیرہ چودہ میں جب یہ گوگل کا انڈرائیڈ سسٹم آیا اور ساتھ ہی آئی فون آنا شروع ہوا اور پھر ووٹس ایپ اور بہت ساری اپلیکیشنز آنی شروع ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ وہ بلیک بیری ختم ہو گیا اور وہ ختم اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ لوگ انہوں نے ایک آپریٹنگ سسٹم تو بنایا تھے لیکن اس کے اندر جدت لے کے نہیں آئے تو جو ہارمونی فائیو ہے جو نیا چین کا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بہت زیادہ جدید ہے اس کے اندر سپیڈ اس کی بہت زیادہ ہے پھر وہ فائی جی اور سکس جی اور سیون جی تک جب ہوگا اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہوگا اب آنے والے دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر انڈرویڈ یا آئی فون والے جو ہیں یہ جو دو آپریٹنگ سسٹم ہیں اگر یہ دونوں اپنے اندر جدت نہیں لے کے آتے اور آنے والے ٹائم میں جو 5G, 6G, 7G تک جب انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اور یہ آپریٹنگ سسٹم اگر اپنے اندر جدت نہیں لے کے آئیں گے تو بلیک بیری کی طرح یہ بھی آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کا جو آپریٹنگ سسٹم آیا ہے اس سے ایک نہ صرف مقابلے کی فضاء بڑھے گی بلکہ باقی آپریٹنگ سسٹمز کو بھی جدید کرنے کے لیے ان کمپنیوں پر پریشر پڑے گا خارت مکرم صاحب ایک اب تحفظ پسندی کی سوچ ہے روش ہے دوسری طرف چین کا بیانیاں شراکتداری پر ہے کیا کہیے کہ اب مستقبل میں ان ممالک کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کیا چین اب بھی شراکتداری کے اس عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور ان ممالک کے لیے بھی جو ہمیشہ کچھ کچھ رہتے ہیں تحفظ پسندی کا شکار ہیں جی میں آپ کو دوہزار تیرہ میں جو پریزیدن شی جی پنگ نے پہلی دفعہ کمیونٹی اوف شیٹ فیوچر کا کونسپ دیا اور اس کے بعد پھر بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو آیا پھر گلوبل ڈیولپنٹ انیشیٹیو آیا پھر گلوبل سیکیورٹ انیشیٹیو آیا پھر گلوبل سیولیزیشن انیشیٹیو آیا ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی چین نے یہ بات نہیں کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ویلکم اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ویلکم نہیں ہیں اس کی میں آپ کو دو بڑی مثالیں دوں کہ چین کا ایک ہمساہیہ ملک انڈیا ہے بھارت وہ چین کے بیلٹ انڈ روڈ پروگرام کا حصہ بھی نہیں ہے اور مانتا بھی نہیں ہے اس چیز کو اور چین کو ایکنومک پاور بھی نہیں مانتا لیکن آج کی تاریخ میں اس ویجن کے اندر چین کا سب سے بڑا جو ٹریڈ پارٹنر ہے اس ویجن کے اندر وہ انڈیا ہے اسی طرح امریکہ کی مثال لی جائے تو امریکہ جو ہے ایک طرف چین پہ سنکشنز بھی لگا رہا ہے ایک طرف وہ ساؤڈ چائنہ سی کے اوپر اپنی ڈپلائیمنٹ کر کے چین کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے ایک طرف وہ چین کی ون چائنہ پولیسی کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے ایک طرف وہ چین کے اوپر ڈیوٹیو کی سنکشنز بھی لگا رہا ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس وقت امریکہ کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چین ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں پچھلے بیس سے تیس سال کے اندر خاص طور پہ جب امریکہ کے اندر نائن ایلیون ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جب حملہ ہوا تو اس کے بعد افغانستان کی جنگ چھڑی اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں انہی دنوں میں اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ادھر عراق کے اوپر حملے ہوئے سیریہ کے اوپر حملے ہوئے تو پچھلے بیس تیس پچھ سال میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ نے اپنی جو اکانومی ہے اس کو ساری کی ساری ڈیفنس کی اوپر شفٹ کر دی ہے اس سے تائم پہ امریکہ کی جو میجر انڈسٹری ہے وہ ڈیفنس ہے اسی طرح اگر ہم یورپ کے اندر آئیں تو یورپ میں آپ کو پتا ہے نیٹو کا ایک بہت بڑا اتحاد ہے اور نیٹو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے مختلف ملکوں میں جا کے لڑتا بھی ہے افغانستان میں بھی بیس سال آکے وہ لوگ بیٹھ رہے تو ان کا بھی جو میجر سورس آف انکم ہے وہ ڈیفنس انڈسٹری کی طرف شفٹ ہو گیا اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں تقابلی جائزہ لیں چین کے ساتھ تو بیس پچھ سال کے اندر اگر ہم دیکھیں صرف لاست بیس پچھ سال کی بات کریں تو چین نے ڈیفنس کے اوپر یا میزائل بنانے کے اوپر جتنا پیسہ سپنڈ نہیں کیا جتنا انہوں نے سپنڈ کیا ہے اپنی انڈسٹری کو انہینس کرنے پہ اپنی ہلتھ کیئر کو انہینس کرنے پہ اپنی ایڈوکیشن کو انہینس کرنے پہ ریسرچ انڈیویلپمنٹ کو انہینس کرنے پہ تو اب نو ڈاوٹ اس بات میں مجھے کم سے کم کوئی شک نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ ایکنومکلی دنیا کی نمبر ون پاور جو ہے وہ چین ہے لیکن جو چینی لوگ ہیں خاص طور پر جو پریزنڈ شی جی پنگ ہیں وہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں وہ اپنی کامیابی کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ باقی ممالک ان سے سیکھیں اور ساتھ چلیں یہی کمیونٹی آف شیئر فیوچر کا کونسپٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چینیوں کے اندر کوئی ایروگنس نہیں آئی میں پہلی دفعہ چین گیا تھا دوزار پانچ شے میں اس ٹائم پہ یہ بیلٹن روڈ کا پروگرام نہیں تھا اور ترقی کی راہ پہ آلدو چین چل پڑا تھا لیکن اتنی تیزی نہیں تھی ترقی میں پھر ہم ہوں دیکھا کہ دوزار تیرہ ہمیں پریزیڈن سی جی پنگ صاحب نے جب حکومت سمحالی اور اس کے بعد جب مختلف قسم کے یہ کونسپٹس آئے پھر شنگائی کوپریشن اورنیزیشن اور برکس کی ہم نے ایکسپینشن وغیرہ دیکھی اور ساری چیزیں دیکھی ہیں اور ہم نے چین کے رول کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو چین کو جب امارت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چین کے لوگوں کے اندر یا چین کے حکومت کے اندر یا چین کے صدر کے اندر کسی قسم کا غرور آیا ہو بلکہ آج بھی وہ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ملک کے اندر بھی پریزیڈن سی جی پنگ جاتے ہیں پچھلے سال پریزیڈن سی جی پنگ کا جو یورپ کا دورہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ سربیا جو کہ ایک بہت چھوٹا ملک ہے اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا پچھلے مہینے ابھی اسی مہینے بلکہ چین کے صدر کو ہم نے دیکھا وہ پیرو گئے ہوئے تھے ادھر ایپیک کے اجلاس میں پیرو جو ہے وہ عبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے یا ایک نومکلی دیکھا جائے تو لیٹن امریکہ کا ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ چینی صدر ادھر بھی تشریف لے کے گئے نہ صرف ادھر تشریف لے کے گئے اور ایپیک کی میٹنگ اٹینڈ کی بلکہ ایک دن پہلے گئے اور بائلیکل وزٹ کیا انہوں نے اس ملک کا تو چین کے نزدیک جس سارے ملک برابر ہیں چین کے نزدیک کوئی ملک بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی امیر نہیں ہے کوئی غریب نہیں ہے چین سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے چین کے اندر ابھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے نو سالوں سے ایمپورٹ ایگزیبیشن ہوتی ہے چین خود سارے ممالک کو دنیا کے دعوت دیتا ہے ابھی اس سال ایمپورٹ ایکسپو کے اندر 152 کنٹری شرکت ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ چین نے ان سب ملکوں کو دعوت دی کہ آپ اپنی پروڈکٹ چین میں لے کر آئے اور ادھر آکے بیٹھیں کیونکہ یہ بڑی مارکیٹ ہے اس سے پہلے ایک کانسپٹ یہ تھا کہ ہمیشہ بڑی مارکیٹ ہی چھوٹی مارکیٹ میں جاتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چین کے سوزر ایک نیا کانسپٹ لے کر آئے ہیں کہ وہ چھوٹی مارکیٹ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بڑی مارکیٹ میں آکے اپنی پروڈکٹس کو بیچیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے میئر پریزیدنٹ شی جی پنگ نے لیے ہیں یہ دی آر آل انویسٹر فرنڈلی دی آر آل ٹریڈ فرنڈلی اور یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو انہینس کرتے ہیں خالد مارکیٹ صاحب آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں کہ اب جدیدیت کی بات کر لیں یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں جو کارنامے اور کارہان نمائے ہیں چین کے کیا کہیے گا کہ جدید رجحان سے متعلق ازہان کو نشہ نمائے مل رہی ہے چین میں اس کی بنیادی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے اس کے میں سمجھتا ہوں بنیادی وجوہات چار ہیں ایک تو پہلی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ چین کے اوپر دنیا نے انسیسی سینکشنز لگائیں جہاں جہاں چین کے اوپر سینکشن لگتی رہی وہ وہ چین اس چیز پہ چین نے خود وہ چیز بنائی اور خود چین نے وہ نہ صرف بنائی بلکہ دنیا کو بھی دی اور آگے نکلے یہاں پہ ایک آپ کو اکریسنگ مثال میں آپ کو کرونا وائرس کی دوں کووٹ جب آیا کووٹ میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے اپنی ویکسینیشنز بنائی یورپ نے اپنی ویکسینیشن بنائی امریکہ نے اپنی ویکسینیشن بنائی رشیہ نے اپنی ویکسینیشن بنائی چین نے اپنی ویکسینیشن بنائی لیکن ہم نے دیکھا کہ باقی ممالک نے اگر ویکسینیشن بنائی تو انہوں نے اس کو کمرشلی مارکیٹ میں بیچا لیکن چین نے جب اپنی ویکسینیشن بنائی تو چین نے پوری دنیا میں وہ ویکسینیشن فری آف کاؤس دی چین نے جو ویکسین ڈپلومیسیز کو سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں اس کو چین نے ویکسینیشن ڈپلومیسی کی چین نے ضرور ویکسینیشن ڈپلومیسی کی لیکن چین نے اس کی قیمت خود دی چین نے کسی سے پیسے نہیں لیے چین نے اس ویکسینیشن کو فری آف کاسٹ ملکوں کو سپلائے کیا دوست ممالک کو بھی سپلائے کیا اور ہر اس ملک کو سپلائے کیا جس نے وہ مانگی بلکہ چین کے جہاز جاتے تھے اور خود چھوڑ کے وہ ویکسینیشن آتے تھے تو چین نے ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ پر بہت زیادہ کیا جو میں نے آپ کو بتایا چار وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلے تو چین کو جس جس شعبے میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا اس نے شعبے میں چین آگے بڑا دوسری چیز یہ ہے کہ چین کے اندر جو کرپشن جو ہے وہ بلکل زیرو لیول پہ ہے چین کے اندر کسی چیز کا زیانی ہوتا چین کے اندر جو شروع سے تعلیم اس طرح کی دی جاتی ہے کہ ان کے جو اوپر لوگ پہنچتے ہیں وہ بلکل ایبسلوٹلی اصول پسند لوگ ہوتے ہیں اور کرپشن لیول ان کا بلکل زیرو پہ ہے اسی چیز جو ہے وہ سٹرونگ سپلائی چین ہے چین نے آل دو اپنی انڈسٹری کے اوپر بہت زور دیا ہے لیکن چین نے سب سے زیادہ زور سپلائی چین دیا ہے اگر آپ ایک چیز بہت اچھی بناتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس کے سارے پارٹس ہی اویلیبل نہیں ہیں آپ کے ملک میں آپ کو وہ نہیں بنانے آتے تو ایک دن آپ کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی چین نے سپلائی چین کی اوپر بہت زور دیا ہے اور آخری چیز جو چین نے زور دیا ہے وہ دیا ہے کنیکٹیویٹی کو وہ تجارت کو چین نے بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا ہے چین کی اپنی پاپولیشن 1.4 بلین ہے لیکن چین جب بھی چیز بناتا ہے وہ اپنی عوام کے لیے جتنی بناتا ہے اسے کہیں زیادہ چین دنیا کے لیے بناتا ہے تو یہ چاروں وہ فیکٹرز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کی ترقی میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں چین کو آگے لے کے بھی چل رہے ہیں اور جو پریزیدنٹ شی جی پنگ کا کونسپٹ ایک کمیونٹی اف شیئر فیوچر اس کو بھی یہ سٹرنٹھن کر رہے ہیں تو آخر میں میرا اس سلسلے میں ایک ہی پیغام ہوگا ویسٹرن کنٹریز کو بھی اور ان سارے لوگوں کو جو کہ چین کی اس چیز سے خائف ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی چین اگر کسی چیز میں ترقی کر رہے ہیں یا کوئی بھی ملک کسی چیز میں ترقی کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ایم شور کہ یہ جو ایک ترڈ آپریٹنگ سسٹم ہارمونی کے نام سے آیا ہے آنے والے ماہ و سال میں ہم دیکھیں گے کہ یہ والا جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ دنیا میں سب سے بہتر ثابت ہوگا یا اس کے اندر جدت اتنی زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون نیٹ ورکس یا زیادہ سے زیادہ جو برینڈز ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے خالد تیمور اکرم صاحب بہت شکریہ اس آم موضوع پہ آپ نے گفتو فرمائی بہت شکریہ خالد تیمور اکرم صاحب ٹیلی فون لائن پر مہتصد موجود رہے سینیت اجزے کار ہیں عالمی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں چین پہ بعض موالک پابندی لگاتے جائیں اور پھر دیکھتے جائیں کہ ان پابندیوں کے کیا نتائج برامت ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ چین شاید بعض شعبوں یا بعض جدید طرز کی حامل جو فیلڈ ہیں ان میں پیچھے رہ جائے گا چین کو دھکیل دیا جائے چین کو آگے نمبر نہیں دیا جائے لیکن وہ پابندی وہ رکاوٹ چین کی ایک بڑی چھلان کا باعث بنتی ہے اور ایسا ایک جمپ چین لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ وہ پابندی لگانے والا پھر پشیمان ہوتا ہے حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ جو وہ چاہرہ تھا بلکل اس کے برقس نتائج وہ سامنے آئے اور اسی کی ایک مثال ہے جو کہ چین کا آپریٹنگ سسٹم ہے سیل فونز کے والے سے حاملی یہ بھی کنین اہمیت کا حامل ہے اور جیسے کہ خالدہ مرکلم صاحب نے کہا کہ جو ریویوز آئے ہیں اس پر وہ ظاہری بات ہے کہ پہلے سے آپریٹنگ سسٹم موجود ہیں ان سے کہیں بڑھ کے ہے بہتر ہے جدید طرز سے ہم آنگ ہے تو ہم یہ کنین امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی جو بہتری ہے اور جدیدیت کا جو سفر ہے وہ جاری اساری رہے گا لیکن چین اس کے باوجود بھی ان ممالکوں کی جو رکاوٹیں ہائل کرتے ہیں انہیں شراکتداری کی مل کر آگے بڑھنے کی دعوت ایک تسلسل کے ساتھ دیتا رہتا ہے آج کے پرگرم بس یہیں تک ہم قدم سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پانو